بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسیز آنیس مغل آج ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کچھ لوگوں نے ایک ویسٹن بوچھا تھا کہ جب ہم اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کر لیتے ہیں ایڈا پروڈکٹ پہ آکے اس کو لسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پروڈکٹ جو ہے کہاں پر لسٹ ہوئی ہے یہ بالکل ایک سمپل سا ویسٹن ہے تو میں نے سوچا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا دی جائے اور اس کو پپلش کر دیا جائے اور یہ شورٹ سی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی تو اس میں بتاؤں گا کہ جب آپ ایک پروڈکٹ کو لسٹ کر دیتے ہو پرسٹ آف آل آپ آتے ہو جب پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہوتا ہے آپ یہاں پہ آتی ہو ٹھیک ہے یہ ایڈ کیٹالوگ ہے ٹھیک ہے یہ کیٹالوگ میں آکے آپ ایڈ پروڈکٹ پہ آتے ہو ایڈ پروڈکٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک نیا پیج اوپن ہوتا 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 نظر آئے گا ٹھیک ہے جیسے ایک نیا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو ایسین وغیرہ کا آپشن نظر آئے گا جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایسین پوٹ کر سکتے ہیں ایسین جو ہے وہ ایک کوڈ ہوتا ہے سپیسیفک کوڈ ہوتا ہے پروڈکٹ کا جسے ہم ایمازون سٹینڈرڈ آئیڈنٹیفیکیشن نمبر کہتے ہیں یو پی سی بھی پوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یو پی سی ہے تو یو پی سی کہتے ہیں جی یونیورسل پروڈکٹ کوڈ کو ای این بھی پوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ آئی ایس بی این کو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر نہیں اویلیبل تو آپ کے پاس اویسلی پھر ایسن تو ہوگا ایسی نہ آپ لوگ یہاں پھر پوٹ کرو گے ایسی ان پھوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سرچ کرو گے سرچ کرنے کے بعد اب آیا کہ اس پرڈکٹ کیوپر اگر تو آتا ہے تو آپ اس پرڈکٹ کو لسٹ کر دو گے ٹھیک ہے وہ تو ایزیلی پرڈکٹ یا وہ لسٹ ہو جائے گی یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ جب آپ کلک کرو گے اور اس کے بعد سرچ کرو گے سرچ کرنے کے بعد اگر product جو ہے وہ list نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر آگے جی apply to sell یا پھر not available یا پھر does not your account does not qualify آ گیا ٹھیک ہے تو پھر اب situations ہیں اگر apply to sell آ جاتے تو آپ لوگ apply to sell کر دو یہ میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ apply to sell کر دیا کرو request approval کر دو apply to sell کر کے request approval کر دو اگر آپ لوگ کے پاس documents ہیں آپ کے پاس available ہیں invices اس کی ہیں آپ کے پاس product کی basically جو apply to sell آتا ہے یہ request approval آتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو product ہے وہ category ہے وہ gated ہے ٹھیک ہے un-gated نہیں ہے وہ gated ہے ایمازون اس اس وجہ سے آپ سے جو ہے وہ invices مانگ لیتا ہے documents مانگ لیتا ہے ٹھیک ہے آپ approval دکھاتے ہو کہ میرے پاس ایمازون brand کی approval ہے آپ وہاں پہ اسے submit کرواتے ہو اگر approval نہیں ہے آپ کے پاس invices نہیں ہیں documents نہیں ہیں آپ کیا کروگے آپ جسٹ یہاں پہ product جو ہے وہ list کر کے apply to sell دیکھو گے apply to sell کے اوپر آپ click کر دو request approval کر دو ٹھیک ہے request approval کرنے کے بعد کیا ہوگا جی اگر تو وہ specific brand جو ہے اگر اس نے آپ کو permission دے دی آپ selling application میں آوگے ٹھیک ہے selling applications میں آ کے آپ لوگ اس product کو دیکھ سکتے ہو کہ وہ جو product ہے related brand کے اس نے جو ہے specific brand نے آپ کو permission دیا یا نہیں کی یہاں پہ selling application جو ہے میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ نے کیسے check کر رہے ہیں کیسے آپ کو بتا جلے گا اس کو یہاں سے search کر دیتا ہے اچھا جی view selling application کے اوپر میں click کر دیتا ہوں یہاں سے selling application میں ہم لوگ آ گئے ٹھیک ہے اب آپ چیز آپ نے یہ چیز جو ہے خاص طور پر جو beginners ہیں newbies ہیں میری preference ہمیشہ سے جو ہے beginners ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ explain زیادہ کرتا ہوں چیزوں کو بار بار بتاتا ہوں ایک چیز کو تو ان سے معذرت ہے وہ ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ اپنا king till time جو ہے اپنے کام پر invest کریں میری preference ہمیشہ سے beginners ہوتے ہیں newbies ہوتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے ان کو چیزوں کی جو ہے وہ understanding ہو جائے اب جو نیا بند ہوتا ہے چونکہ میں بھی ایک time frame میں نیا ہی تھا beginner تھا تو چیزوں کی احصت جو ہے وہ start میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ایک دفعہ آپ کسی کو product listing کر کے دکھا دو تو اگر beginner ہوگا newbie ہوگا نیا سیکھنے والا ہوگا پہلا دن ہوگا اس کا تو اس سے کیسے بتا جلے گا کہ یار یہ کیا گیا ہے آپ اسے چاہے لاکھ بتاؤ کہ یہ product listing تھی بھائی یہ میں نے ایسے کی ہے یہ وہ just ایک بار اس کے سامنے کر کے آپ دکھاؤ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے وہ easily سمجھ جائے گی اس کو جب تک وہ خود سے practice نہ کریں ٹھیک ہے دو تین بار practice کرے گا وہ کبھی sell this product دیکھے گا کبھی وہاں پہ apply to sell دیکھے گا کبھی وہ not available دیکھے گا لیکن آپ نے اسے جب listing کر کے دکھائی ہوگی آپ نے تو وہاں پہ sell this product آ رہا تھا list کر دی just simple لیکن جب وہ list کرنے بیٹھ ہے beginner بھی جا رہا تو اس نے وہاں پہ دیکھا وہاں پہ not available آ گیا یا apply to sell آ گیا وہاں پہ وہ کیا کرے گا پھر آپ اس کو blame نہیں کر سکتے تو اس لیے میری preference ہمیشہ newbies ہوتے ہیں beginners ہوتے ہیں کہ ان کو چیزوں کی سمجھ آ جائے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ add product پہ آ ہوگی دوبارہ پھر سے میں بتا رہا ہوں add product کے اوپر آ کے آپ نے product کو جو ہے وہ اس ان کو put کیا اور search کیا اب وہاں پہ آ گیا جی apply to sell یا request approval کر دیا آپ نے اب آپ کے پاس invices نہیں ہیں related brand کی invices نہیں ہیں documents نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی issue نہیں ہے آپ request approval کر دیں possibility ہے possibility ہے کہ آپ تو جو ہے وہ permission add this port مل جائے کہ request approval کرو گے sell this product آ جاتا ہے sometimes آ جاتا ہے وہاں پہ آپ اسے list کر سکتے ہو اگر نہیں آتا وہاں پہ آپ پھر بھی request approval کر دو وہاں پہ sell this product نہیں آ رہا پھر بھی amazon جو ہے وہ آپ سے invices مانگ رہا ہے documents مانگ رہا ہے تو آپ کیا کرو آپ اسے request approval کر کے چھوڑ دو وہ جو specific brand ہے آپ کو approval 24 گھنٹے میں بھی دے سکتا ہے اور تالیس گھنٹے میں بھی دے سکتا ہے بہتر گھنٹوں میں بھی دے سکتا ہے پانچ دن میں دس دن میں پندرہ دن میں different days میں بھی آپ کو approval دے سکتا ہے آپ لوگوں نے کیسے چیک کرنا ہے اس کو آپ آوگے selling applications میں selling applications میں آ کے آپ جیسے میں نے بتایا کہ آپ approval میں آوگے یہاں پہ selling application کو آپ نے open کر لیا آپ یہاں پہ آ جاؤ گی approved میں جس جس brand نے آپ کو approval دے دی ہوئی آپ approved میں آ کے دیکھ سکتے ہو جس کی جو ہے decline ہو گئی ہوئی یا draft میں پڑی ہوئی it means draft والی وہ جو ابھی approval اس نے نہیں دی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پہ approval approved میں آ کے دیکھ سکتے ہو decline میں آ کے دیکھ سکتے ہو decline میں تو asset جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی اتنا کوئی خاص آپ کو آنے کی آپ draft میں آ کے دیکھ سکتے ہو کہ approved میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس کی مجھا تر آپ approved کو چیک کر لیا کرو simply just approve میں آ approve میں آ کے دیکھ لو کہ کس brand نے آپ کو approval دی ہے کس نے نہیں دی approval اگر مل گئی ہے تو آپ اس brand کی جو بھی products ہیں وہ list کر سکتے simply اگر اس ویڈیو کی نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پھر سے اس کو repeat کر کہ آپ ڈوچ ہے اس کو سن سکتے ہیں just میں نے simple سا formula بتا دیا آپ کو آپ نے product کو list کر دینا ہے اس طرح سے apply to sell کرنے apply to sell کر کے west of google کر کے یہاں سے آپ ڈوچ ہے وہ چیک کر لوگے کہ brand نے آپ کو approval دی ہے اب اس کے بعد جی sorry اس کے بعد جی جو جن لوگ کا question ہے کہ ہم کیسے چیک کر رہے ہیں جی ہم نے جو product یہاں پہ add product پہ آ کے product list کر دی اور اس کے بعد product list بھی ہو گئی ہمیں کیسے کہاں سے پتا جلے گا تو inventory میں آ کے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دوبارہ پھر سے میں بتا دیتا ہوں یہ تین لائنیں آپ لوگوں کے نظر آ رہی ہیں اس پہ click کروگے یہاں پہ آ کے آپ second number پہ inventory میں آگے inventory میں آ کے right side پہ آپ کو ایک pop up window نظر آ رہی ہے manage all inventory manage all inventory کے اوپر آپ click کر دوگے یہاں پہ اب جو آپ نے product list کی تھی اگر آپ online عربیٹ راج کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی product پھائی دس مدرہ منٹ میں یا at this spot list ہو جائے اگر نہیں ہو رہی تو یہاں پہ incomplete option ہوگا incomplete ہوئی اس میں issue ہوگا آپ نے صحیح طرح listing نہیں کی ہوگی میرے ایک listing والی ویڈیو ہے میں نے اس میں بتایا کہ آپ نے how to list your first product on amazon میں نے بتایا اس میں detail میں بتایا کہ کیسے آپ نے product جو ہے وہ list کرنی ہے online arbitrage کے point of view سے میں نے بتایا کہ point of view سے آپ نے اس طرح سے product جو ہے وہ list کر لینا ہے list کر کے یہاں دوبارہ پھر سے میں بتا رہتا ہوں یہاں پہ inventory manage all inventory میں آوگے تو یہاں پہ product آپ کو اپنی جو ہے وہ list ہوئی ہوئی نظر آ جائے ٹھیک ہے اب اگر آپ online arbitrage کر رہے ہو تو آپ کی جو product ہے وہ جب آپ list کرو گے تو یہاں پہ inactive show ہوگی آپ کو اس کا جو status ہے نا آپ کو inactive show ہوگا چونکہ آپ کی جو inventory ہے وہ اب بھی amazon کے warehouse میں نہیں پہنچی آپ order کروا ہوگے فرسٹ آف حالہ آپ نے order کروانے سے پہلے product کو list کرنا ہے product کو list کرو گے پھر آپ order کروا ہوگے پھر جب amazon prep center میں پہنچے گی پھر prep سے اس کے بعد amazon کے warehouse میں پہنچے گی پھر وہ inventory جو ہے آپ کی یہاں پہ جب live ہو جائے گی جب amazon کے warehouse میں پہنچے گی تو یہاں سے live آپ کو show ہو جائی ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے manage all inventory میں آکے آپ لوگ جو ہے اپنی listing کو check کر سکتے ہو امید ہے آپ سب لوگ کو اس کی understanding ہو گئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you so much جزاک اللہ اللہ حافظ ہی کا لیکن نہیں ہے جیسے اللہ حافظ رکھے گا رکھے گا موسیقی